اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے پولیمرائزیشن، سٹریلائزیشن اور فوڈ پریزرویشن تو اس پولیمرائزیشن سے مراد ہے کہ ایسا پروسس جس کے اندر کچھ مولیکیولز ملکے ایک بڑی چین بنا دیں تو اس پروسس کو کہتے ہیں پولیمرائزیشن اور وہ جو چین بنتی ہے وہ کہلاتی ہے پولیمر اسی طرح سے سٹریلائزیشن کا پروسس ایسا پروسس ہوتا ہے جس کے اندر انسٹرومنٹس کو بیکٹیریا سے پاک کیا جاتا ہے تاکہ ان کی جیسے بیماریاں نہ پھیلیں تو ایسے پروسس کو کہتے ہیں سٹریلائزیشن اور فوڈ پریزرویشن سے مراد ہے کہ فوڈ کے ساتھ کچھ ایسا ٹریٹمنٹ کیا جائے کہ وہ زیادہ عرصے کے لیے رہ سکے یعنی کہ پریزرو رکھا جا سکے اور اس کے اندر کوئی بیکٹیریا موجود نہ ہوں تاکہ جو تینوں پروسسس ہیں یہ ہم ڈسکس کریں گے ریڈیشن کے حوالے سے کہ ریڈیشن کا ان تینوں پروسسس میں کیا عمل دخل ہوتا ہے تاکہ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے پولیمرائزیشن تو یہاں پہ آپ ایک ڈائیگرام دیکھ سکتے ہیں اور اس ڈائیگرام میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک مولیکیول موجود ہے جو کہ ہے سٹائرین کا سٹائرین کے اندر پولیمرائزیشن کا پروسسس ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سٹائرین کے بہت زیادہ مولیکیول ایک دوسرے کے ساتھ ایسے لنک ہو جاتے ہیں کہ بڑی چین بناتے ہیں اور اس چین کو کیا کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے پولی سٹائرین اسی طرح سے سٹائرین اور بھی ٹائپس کے پولیمرز ہوتے ہیں جن میں ایک پولیمر ہوتا ہے پولی ایتھائلین اس کو کرلی لکھتے ہیں پولی ایتھائلین اس پولیمر کے اندر ایتھائلین کے بہت سارے مولیکیولز ایک اٹھے مل کے ایک چین بناتے ہیں جسے پولی ایتھائلین کہتے ہیں اور اس کا کیمیکل فرمیولا ہوتا ہے c2h4n یعنی کہ n نمبرس اوف مولیکیول ایتھائلین کے مل کے ایک پولی ایتھائلین بناتے ہیں اسے طرح سے اسٹرونس پولی ایسٹر بھی ایک پولیمر کی ٹائپ ہے پولی ایسٹر اور پولی ایسٹر جو پولیمر ہے یہ ملکے بنتا ہے الکوہل الکوہل پلاس کاربوکزلک ایسٹ کاربوکزلک کاربوکزلک ایسٹ الکوہل اور کاربوکزلک ایسٹر سے ملکے یہ پولیمر بنتا ہے جو کہلاتا ہے پولی ایسٹر دوسرے اس ریریشن کا یہ کام ہوتا ہے کہ جب ریریشنز ان پولیمرز میں سے پاس ہوتی ہیں تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ جب ریریشنز ان پولیمرز میں سے پاس ہوتی ہیں تو وہ ان کی جو long change بنتی ہیں ان کو split کر دیتی ہیں یعنی کہ ان کو توڑ دیتی ہیں اور پھر ان کے درمیان میں cross linkage بناتے ہیں یہ جو raise آ رہی ہوتی ہیں یہ ان کے درمیان میں cross linkages بناتی ہیں جن کے جیسے ان کی جو physical properties ہیں ان کو enhance کیا جا سکتا ہے انہیں change کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر ان کے اندر جو hardness ہے اس کو change کیا جا سکتا ہے ان کے اندر جو mechanical strength ہے ان کی جو temperature resistance ہے اسی طرح سے surface texture جو ہے ان کا کس طرح کی ان کی surface ہے اس کو change کیا جا سکتا ہے ریریشن کو پاس کرنے کے بعد اور سرون سے ریریشن پاس کی جاتے ہیں ان پولیمرز میں سے اس کی وجہ سے جو ہمارے پاس material جاتے ہیں یعنی کہ جو split ہونے کے بعد ہمارے پاس پولیمرز بنیں گے ان کو کہا جاتا ہے ریریشن ریریشن پولیمرز ٹھیک ہے ریریشن پولیمرز یعنی کہ ایسے پولیمرز ہیں جن کے اندر جو long change ہیں وہ break ہوئی ہے ٹھیک ہے اور break ہونے کے بعد ان کے اندر ایسے links بن جاتے ہیں آپس میں molecules میں کہ ان کے جو physical properties ہوتے ہیں وہ change ہو جاتی ہیں اس کے بعد سرونز اب ہم نیکسٹ جو پروسس ہے وہ رسکس کریں گے جو کہ کہلاتا ہے sterilization ٹھیک ہے sterilization سورہ sterilization کا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسا پروسس ہے جس کے اندر ریز کے تھوہ بیکٹیریا کو deactivate کیا جاتا ہے یا پھر اس کو ختم کیا جاتا ہے تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ ریریشن کے تھوہ ختم کیا جاتا ہے یعنی کہ کھل کیا جاتا ہے بیکٹیریا کو یا پھر اسے deactivate کیا جاتا ہے یعنی کہ اگر وہ اپنا کام کر رہا ہے تو ان ریریشن کے تھوہ اسے deactivate یعنی کہ ایسا بنا دیا جائے گا کہ وہ کام نہ کر سکے تو ریریشن کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ مختلف قسم کے medical instruments ہوتے ہیں ان کو sterilize کرنے کی کام آتی ہیں سورہ جیسے کہ آپ یہاں پہ ایک ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ surgery میں use ہونے والے کچھ instruments یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے جو زخموں پہ use کیا جاتے ہیں bandages ان کو بھی sterilize کیا جاتا ہے syringes جو use کی جاتی ہیں ان کی needles کو بھی sterilize کیا جاتا ہے ریریشن کے تھوہ اسی طرح سے جو surgery کے دوران gloves use کرتے ہیں ان gloves کو بھی sterilize کیا جاتا ہے یعنی کہ ان کے اوپر موجود بیکٹیریا کو ختم کیا جاتا ہے ریریشن کے تھوہ پہلے پورانے زمانے میں اس method کے بجائے ہائی تیمپریچر کا treatment use کیا جاتا تھا یعنی کہ جو instruments ہوتے تھے ان کو کسی material میں ڈال کے بہت ہائی تیمپریچر تک بوائل کیا جاتا تھا تاکہ ان کے اندر جو موجود بیکٹیریا ہے وہ مارا جا سکے لیکن اب ریریشن کی وجہ سے ان instruments کو sterilize کیا جاتا ہے سرنچہ اب ہم ثرد method کو ڈسکس کریں گے یعنی کہ جو process تھا preservation کا ڈسکس کریں گے preservation کے method کو ہم ڈسکس کریں گے کہ ایسا process ہوتا ہے جس کے اندر کھانے کو preserve کیا جاتا ہے اسے store کیا جاتا ہے زیادہ time کے لئے تو اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے اندر موجود بیکٹیریا کو ختم کیا جائے تاکہ اس بیکٹیریا کے وجہ سے وہ کھانا خراب نہ ہو دوسروں اس preservation کی ایک example ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو packed milk ہوتا ہے یعنی کہ جو ڈبوں میں بند کیا جاتا ہے اس کو کافی عرصے تک سٹور کیا جا سکتا ہے تو اس میں بھی یہی پریزرویشن کا طریقہ یوز کیا جاتا ہے کہ ایکس ریج یا گیما ریج جوز کی جاتی ہیں جن کے ملک میں موجود بیکٹیریا کو ختم کیا جاتا ہے پچھلے زمانے میں بھی دودھ کو اسی طرح سے سٹور کیا جاتا تھا کہ اس کے اس کو بہت ہائے ٹیمپریچر تک بوائل کیا جاتا تھا تاکہ اس کے بیکٹیریا ختم ہو جائیں لیکن اب اس میتھڑ کی جگہ پریزرویشن کا طریقہ یہی یوز ہوتا ہے جس کے اندر ریڈیشنز پاس کروائی جاتی ہیں جس کے وجہ سے اس ملک میں موجود بیکٹیریا کو ختم کیا جاتا ہے اور پھر جب ان کے اندر بیکٹیریا ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اسی ملک کو مختلف کارٹنز میں پیک کر دیا جاتا ہے اسی طرح سے پانی ہے اسے بھی اسی طرح سے پیوریفائی کیا جاتا ہے یعنی کہ اس کے اندر بھی ریڈیشنز کو پاس کروائی جاتا ہے تاکہ ان ریڈیشنز کی وجہ سے ہامفل بیکٹیریاز مر جائیں اور یا پھر ڈی ایکٹیویٹ ہو جائیں جس کے وجہ سے پھر پیوریفائیڈ وارٹر جب بوٹلز میں پیک کیا جاتا ہے تو کافی عرصے تک اس کو سٹور کیا جا سکتا ہے یعنی کہ اس کے اندر کوئی بھی جہرہ سی موجود نہیں ہوتے تو آئی ہوپ سرنس کے آپ کے لیکچے سے سمجھ آ گیا ہوگا جس میں ہم نے پریزرویشن یعنی کہ فوڈ پریزرویشن سٹریلیزیشن اور پولیمریزیشن کے میتھرز کو ڈسکس کیا ہے موسیقی موسیقی